بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوکیوب چینل دوستو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانوروں کو گھڑ کا بہت زیادہ استعمال کرواتے ہیں اور یہاں تک ہمارے حکیم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے جو انسان ہیں ان کو بھی گھڑ کا استعمال کرنا چاہیے اور کھانا کھانے کے بعد تو جو ہے تھوڑا سا گھڑ ضرور کھانا چاہیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانوروں میں گھڑ کا استعمال جو ہے وہ کیوں ضروری ہے اس کے کیا فائدے ہیں اگر کوئی نقصان ہے تو وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے دینا چاہیے اور کس سیزن میں دینا چاہیے اور اس کی مقدار کتنی دینی چاہیے تو دوستو بغیر وقت زہاد کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن میڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیجئے میرے چینل کو اور ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو دوارے چیئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو پرانے وقتوں میں ملرل مکسٹر نہیں ہوا کرتے تھے تب جب بھی کسی جانور کو کوئی بھی مسئلہ بنتا تھا تو اس کا مالک جو ہوتا تھا یا پھر جو حکیم زیادہ تب ہوتے تھے وہ جانور کو گھڑ کھلانے کا مشورہ دیا کرتے تھے اور وہ جانور کافی حد تک ریکاور بھی کر جاتا تھا اور نہ صرف پرانے وقتوں میں بلکہ آج کے وقت میں بھی اگر آ جائیں تو ہمارے جو گاؤں میں رہنے والے فارمرز ہوتے ہیں اگر جانور کو کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ گھڑ کا استعمال ضرور کرواتے ہیں تو دوستو آخر گھڑ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گھڑ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کو رفع کرتا ہے دور کرتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گھڑ کے کمپوننٹس کے بارے میں گھڑ کے اجزاء کے بارے میں گھڑ کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں دوستو گھڑ کے اندر کیروٹین نیکوٹین ایسیڈز وائٹیمنز پائے جاتے ہیں ان وائٹیمنز میں ہے وائٹیمن اے وائٹیمن بی وائٹیمن بی ون وائٹیمن بی ٹو وائٹیمن بی فائی وائٹیمن بی سکس وائٹیمن سی وائٹیمن ڈ وائٹیمن ای اس کے علاوہ دوستو گھڑ کے اندر کافی زیادہ مقدار میں کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں دوستو کاربو ہائیڈریٹس گھڑ کے ہر سو گرام کے اندر سیونٹی ٹو پرسنٹ ٹو سیونٹی ایٹ پرسنٹ یعنی کہ بہتر فیصد سے اٹھتر فیصد تک پائے جاتے ہیں اور وہ سکروز فرکٹوز اور گلوکوز کی شکل میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو گڑ کے اندر مادنیات یا نمکیات یا منرلز پائے جاتے ہیں وہ کچھ یہ ہے کیلشم بھی گڑ کے اندر پائے جاتا ہے میگنیشیم بھی گڑ کے اندر پائے جاتا ہے فاسپورس بھی پائے جاتا ہے سوڈیم بھی پائے جاتا ہے آئرن بھی گڑ کے اندر پائے جاتا ہے مہنگا نیز بھی پائے جاتا ہے اور تھوڑی سی مقدار میں سلینیم سالٹ بھی پائے جاتا ہے دوستو تاثیر کے لحاظ سے گڑ جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اس لیے زیادہ تر گڑ جو ہے یہ سردیوں میں استعمال کروا جاتا ہے مطلب سردیوں میں اس کی مقدار زیادہ استعمال کروا جاتی ہے بنیسبت گرمیوں کے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ گڑ کے فائدے کیا ہیں دوستو گڑ جو ہے وہ انسانوں میں دمہ اور خانسی کے لیے بہت بہترین ہے اس کے علاوہ جانوروں میں خانسی اور پیٹ کے کرموں کے لیے بہت بہتر ہے اس کے علاوہ جانوروں کا جب نظامی نظام ہے اس کو بھی بہتر کرنے میں یہ کار آمد ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جانور اگر کبز وغیرہ ہو جاتی ہے تب بھی جانور کے لیے یہ بہت بہتر ہے اور جب جانور کو گیس ہو جاتی ہے تب بھی جانور کے لیے یہ بہترین ثابت ہوتا ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں گڑ کے نقصانات کے بارے میں دوستو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے یا کہہ لیں جو سب سے مین نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جانور کو پرگننسی کے فرس ٹرائی میسٹر یعنی کہ پہلے تین ماہ میں جانور کو گڑ کا استعمال نہیں کروانا چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور پہلے تین ماہ میں کوئی بھی گرم چیز جو ہے وہ بچے کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور جانور حمل گرا سکتا ہے جانور کا ابورشن ہو سکتا ہے دوستو اگر کسی جانور کو جسم کے کسی حصے پر سوزش ہوئی ہو تو اس جانور کو گڑ کا استعمال نہیں کروانا چاہیے کیونکہ گڑ کے اندر کافی مقدار میں سکروز موجود ہوتی ہے جو کہ فیٹی ایسٹس کے ساتھ ریاکشن کر کے سوزش جو ہے اس کو بڑھا دیتی ہے تو کسی بھی سوزش والے جانور کو گڑ کا استعمال کروانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گڑ کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اس لیے ہمیں گرمیوں میں جو ڈائریکٹ گڑ کھلانے سے جانوروں کو اجتناب کرنا چاہیے اس کی جگہ پر دوستو ایک کچھ یوں ہم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جانور کو گڑ ڈائریکٹ کھلانے کے بجائے وہی گڑ تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے پلا دیں جانور کو تو وہی گڑ جس کی تاثیر گرم تھی اب وہ تھنڈا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ جانور کے لیے کافی بہترین ثابت ہوتا ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں مقدار کی کہ ہم نے کس جانور کو کتنی مقدار میں گڑ کا استعمال کروانا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی جانور ہو بڑا ہو چھوٹا ہو گائے بینس کوئی بھی جانور ہو سب کو آپ نے ایک کلو گرام زندہ جسمانی وزن کے حساب سے آپ نے ایک گرام گڑ کا استعمال کروانا ہے یعنی کہ اگر آپ کے جانور کا وزن چار سو کلو گرام ہے تو اس کو آپ چار سو گرام تک استعمال کروا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے پسند کی ہوگی تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ